نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کلم نیوز جلاب کردکاری چمنلال مینہ کو ڈھیکے دار دینے گے گیاب پان اور اس پرکار جلاب کردکاری ہنمانگاڑ نے ڈھیکے داروں کو دی دھمکی دکانے بند کرا دوں گا ڈھیکے بند کرا دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اس پرکار ہوئی ڈھیکے داروں کے ساتھ تو تو میں میں اور اسی لیے جاہاں گامہ ہوا ہے ڈھیکے داروں نے جو آیا واپس ہگامہ کرتے ہوئے باہر نکلائے اور جلاب کردکاری پر دھمکانے کا لگایا روپ اور اس پرکار کا جو ماجرہ حنمانگر کے اندر ہوا ہے آج جلاوکاری دکاری کارلے کے اندر ہوا ہے ماجرہ اب آپ کو جلاوکاری کا جواب جو میڈیا کو نن دیا وہی سناتے ہیں پہلے وہ سنئیے دیکھا آپ نے کس پرکار جلا آبکاری دکاری چملال مینا نے اپنی بات جو کہی تھی اسے پلٹے اور یہ کہا میڈیا کے سامنے کہا کہ ٹھیکے دار تو میرے ہی ہیں میں ان سے پریم سے ہی بات کروں گا لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حگامہ کیوں ہوا اگر ٹھیکے داروں سے آپ پریم سے بات کرتے تو پھر حگامہ کس بات کا کس بات کا پیواد اور کیوں ہوا پھر آپ کے کارلے کے اندر آپ کے سامنے حگامہ اس پرکار جلا آبکاری دکاری میڈیا کو بھی پوری بات چیت کبھی نہیں بتاتے ہیں وائٹ نہیں دیتے ہیں اس پرکار میڈیا کے سوالوں کو ٹھالتے رہتے ہیں اور میڈیا جب سوال کرنے جاتا ہے وائٹ کرنے جاتا تو وہاں سے واہ کھڑے ہوتے ہیں یہ درشیہ تین چار بار ہو چکا ہے میڈیا سے نہیں کرتے ہیں بات میڈیا کا فون نہیں اٹھاتے ہیں موائل نہیں اٹھاتے ہیں کبھی بات چیت کرنے کا سروکار ان کے من کے اندر ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ میڈیا سے سبی ات پرکار کی سوچناوں کو یہ شپاتے ہیں اب آپ آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کار بیواد جو ہوا سو ہوا لیکن ٹھےکے داروں کے دوبارہ گیاپن میں آج کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں کہانی کیا ہے معاملہ پورا ماجرہ جو سرکل انکسپیکٹر ہے انہوں نے ہمیں ڈیو پیس میں بات کرنے کے لئے بولایا گیا پہلے تو ہم آئی نہیں رہی تھے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو نگرم کان سے کریں گے پھر بھی ہم نے جلہ آپ کاری ادھکاری کا مہتو سمجھتے ہوئے جلے کے مالک ملو آپ کاری بھی آگ میں ادھکاری ہے اس کے مہتو کو سمجھتے ہوئے جب ہم ڈیو پیس میں پدھارے ڈیو صاحب کے چیمبر میں تھے پترکار بندو بھی وہی تھے ہم نے ان کو گیاپن دے دیا اور تکانے سنینڈر کرنے کا بھی لکھے دیا تھا انہوں نے گیاپن لینے کے بعد تکانے سنینڈر لینے کے بعد پترکار بندووں کو اپنے چیمبر سے باہر جانے کو کہا اور ہمیں تونت پر باو سے دھمکی دی بھی میں ہنمانگڑ میں طلب لگا دوں گا پتہ نہیں چلنے دوں گا تکانے کیسے چلتی ہے سب کو شکا دوں گا اور یہ جو تم جو ادھر اردگرد کے کام کرے ہونا ہم کیا کام کرے ہیں اردگرد کے تکانے ہم کھوڑ رہے ہیں سراب بیچ رہے ہیں نا انہوں نے کہا ہے سراب بیچو ہم سراب بیچ رہے تھے اس کے باو جو ہمیں دھمکی دے رہا ہے بھی میں تکانے چلانے سکھا دوں گا سب کو ایسی تیسی کر دوں گا یہ تک ہمیں چیمبر میں بکا آ گیا تو میں اس بات کا ویروت کرتا ہوں اور پوراں جلے کے ٹھیکے دار دو گھنٹے کے اندر پوراں جلہ لوگ ڈاؤن کنڈیشن میں جائے گا سراب کے معاملے میں اور پوراں تکانے بند رکھے ہم اس کا دیو ساپ کا ویروت کرے گی سراب ٹھیکے داروں کے دوارہ اس بات کا گیپن دیا گیا تھا کہ کرونا کال میں دکانوں کو کھولنے کا سمیں کم ہے اس لئے گارنٹی راشی جو لی جاری ہے اس کو جو ہے کم کیا جائے سرکار کو جا گیپن دیا گیا تھا پرانتو جلہ آپ کاری دکاری کے دوارہ ٹھیکے داروں کے ساتھ جو بیوار کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ہم کوئی ٹھیکے دار شراب ٹھیکے داروں کی پیر بھی کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو بیوار کی بات کر رہے ہیں دکاری کوئی بھی ہو اسے ویار جو ہے اچھا رکھنا چاہیے کوئی بھی بات اس کے سامنے آتی ہے تو اس کو سانو بھوتی پوروک سننے کا مادہ اس میں ہونا چاہیے لیکن جلہ آپ کاری دکاری کے سمند میں عام شہر کے اندر چرچہ ہے کہ اسی پرکار ان کا سب کے ساتھ رہتا ہے بیوار اور میڈیا کے سامنے بھی کسی بھی پرکار کو شیئر نہیں کرتے ہیں میڈیا کو کچھ بھی بتانے سے پچھتے ہیں اور میڈیا جب سوال کرتا ہے تو ان کے ساتھ بھی میڈیا کے ساتھ بیوار ہے وہ بھی جو ہونا چاہیے نہیں پایا گیا ہے ہنمانگڑ کے اندر جلہ آپ کاری دکاری مہودے کا جو بیوار ہے اس کی چرچہ پورے شہر کے اندر چرچہ کا بھی شہ بنا ہوا ہے آئیے آپ کو ایک ٹھیکے دار کا اور جواب سناتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے ہم سبھی انوڈیا داری آج آج سے دیشل جکو کے سامنے گرنے پہ بیٹھے تھے ہمیں بار بار ڈیو کے یہاں سے میسیج گیا کہ ڈیو صاحب آپ کو بلا رہے ہیں ڈیو صاحب بلا رہے ہیں آپ اپنا گیاپن دو جبکہ ہم نے میڈم کو سوال گیاپن دے دیا تھا اس کے بعد بھی ہم نے کہا چلو جلے کا دکاری ہے ملتے ہیں ہمیں پانچ جنوں کو بلایا جب ہم نے انو کا بھی ہماری یہ دکانیں آپ سلنڈر کر لو ہم دکانیں گاٹے میں نہیں چلا سکتے تو بولا کہ مجھے دکانیں آپ کی ہے چلوانی اور میں تمہاری سب کی دکانوں کی ایسی تیزی کر دوں گا تمہاری مارکٹ میں اکیلے ہو ہمیں اوپس میں بلا کے دمکایا جا رہا ہے جبکہ ہماری مجبوری کو نہیں سمجھ رہے کہ ہماری کیا مجبوری ہے ہمارے کتنے آدمی کرونا پوزیٹیو ہو گئے ہماری دکان دارو نہیں بکری ادھر ہمارے ہمارے کے پاس دواب رہتا ہے دارو اٹھاؤ آج ہمارے پاس کسے نہیں ہے دارو کھاں سے اٹھائیں ہم جب ہمارے پاس بکری ہوگی پیسے ہوں گے تب ہی تو دارو اٹھائیں گے ادھر سے ہمارے پاس دواب ہے کہ دارو اٹھاؤ اور جب ہم دکانیں سلنڈر کر رہے ہیں ہمیں دکانیں سلنڈر نہیں کرنے جاری اوپر سے ہم نے دمکایا جا رہا ہے کہ تمہاری دکانوں کو چلان کر دوں گا تمہاری دکانوں کو یہ کر دوں گا شراب ٹھیکے داروں کے دوارہ جہاں بھی روپ لگایا گیا کہ ہم پہلے سے ہی انسپیکٹر کو اپنا گیاپن دے چکے تھے پھر جلاب کا ردکاری نے ہمارے کو کارلے کے اندر کیوں بلایا جب ہم گیاپن دے چکے تھے تو اور کارلے کے اندر بلا کر پھر دمکی کیوں دی ہے اب جہاں معاملہ ہنمانگڑ میں سرکھیاں بٹور رہا ہے اور یہ ہے آگے آنے بڑے سمیہ میں بھی اسی پرکار چرچہ کا بشہ بنتا دکھ رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ جیلا آوکاری ادھیکاری اور ٹھیکے دار شراب ٹھیکے داروں کو بیچ میں جو بیواد آج ہوا ہے وہ ہے کس پرکار تھمتا ہے جہاں دیکھنے بڑی بات ہوگی کلم نیوز کے لیے گردیو سنگھ سینی کی ریپورٹ